سلام علیکم دوستوں کے آج آج کے جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہے ٹاپک ایس کاس وارنہمد شہید جو کہ سیمڈی ون کی وار میں شہید ہوئے تھے ہم سب کی فاضد کے لیے ملک کی فاضد کے لیے اس مادر ملت کی فاضد کے لیے ان نے خود کو شہادی کو گلے لگا لیا اور ہماری فاضد کی تو ہم ان کی مزار پر جا رہے ہیں یہ سامنے گاؤں ابھی اب پک باتا ہوں یہ سامنے جو گاؤں ہیں یہاں اس کا نام ہے یہاں پر اس کا میب ہے باتری یہاں سے کہہ سکتے ہیں آپ دو اٹھائی کلی میٹر ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر انہوں نے برائے ہوئے ہیں اس میں بتائیں گے ہمیں آپ کو تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں کہ پاکستانہار میں کیسے آپ کی سب کی فاضد سبائیوں کو ملکاتی تحزین پشک کرتی ہیں وہ شہید کا شہادت کی بات یہاں دوستو اب ہم پہنچ گئے ہیں گاؤں میں یہ بورڈ لگا ان کا سوار محمد شہید کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی جائشات ہے یہاں پر ہے تک میں امتیاز ملا ہوئے ان کو اب یہ ان کا جو سامنے آپ مطل رہا رہا آپ کو یہ ان کا مطلع ہے یہاں پر یہاں کیا گیا تھا شہادت کی یاد کا طور پر بنایا گیا ہے ہم چلتے ہیں یہاں پر ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جائش شہادت سوار محمد شہید کی حسین کے تو یہاں پر وہ ان کی شہادت ہوئی تھی تو ابھی میں بتاتا ہوں یہ جو مہرچے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ ایک میرے پیچھے ہے یہ سامنے اور ایک کس طرف ہے نظر نارد دوک کی ویسے یہاں پہ ڈیفنس کرتے ہیں ان کی شہادت ہوئی تھی مطلب یہ مہرچے میں ڈیفنس کر رہے تھے وہ ان کی عادقار میں ہماری پاک آرمی نے دے سکتے ہیں کہ ان کی شہادت کے لیے یہ یہ شہادت مکل ماشاء اللہ بہت پیارا بنایا ہے ان کی عادقار کے لیے وہ بھی ہم دکھائیں اس لکھا بھی ہوئا ہے یہ جیسے آرمی نمبر ان کا رینک نمبر ہے والد کا نام طریقے پیدائش مکام پیدائش شادی شدہ بچوں کی تفصیل پورا ہے ان کی خاندان تھا پورا لیکن ہماری حفاظت کے لیے اپنے جانے یہ گاؤں ہے ہر خورت یہاں پر میرے ریلٹیفز بھی رہتے ہیں تو یہاں پر آیا بہت دفع ہوں میں لیکن کبھی یہاں میں ان کے جائے شہادت پر آنے کا موقع نہیں ملا تو میں نے کہا چلو آج خود بھی چلتے ہیں اور اپنی ویورز کو بھی بتاتے ہیں تو باک آرمی نے اپنے شہیدوں کو کبھی بلاتا نہیں ہے ان کی عزاز میں یہ اجازگار بنائی ہوئی ہے ماشاء اللہ دوستو یہ تھی سوال حمد حسین کی جائے شہادت جو کہ نائنٹی سیمٹی ون کی بار میں ہم سب کی حفاظت کے لیے اس ماتر ملت کی حفاظت کے لیے اس ملک کی حفاظت کے لیے شہید ہوگے اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے خاندان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بیٹا اور بیٹے کی پرواہ کیے بغیر شہادت کو گلے لگا لیا صرف اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم سب کے لیے تاکہ ان کی الاد آگئے حضرت سے جی سکے کسی غلامی نہ کرنی پڑے تو ہم سب ان کے شکر گزار ہیں سب شہدتوں کے کہ انہوں نے اپنے شہادت سے ہم سب کو ازاد کیا آج رہنے کے قابل بنایا کہ ہم ازادی سے جی سکتے ہیں جی ہاں دوستو یہ تھی پیچھے نظر آ رہی ہے کہ آپ کو یہ جائے شہادت تھی سوارہن سانسید کی زیارت جائے شہادت کی زیارت کے لیے آئے تھے تو اچھا لگا نظر کو خوشی ہوئی تو آت کی بھئی کو یہیں پہ ہلو تاہم امیدہ آپ لوگو ویڈیو اچھی لگی ہوگی